وحدت ضروری ہے وحدت ضروری ہے برکہ ہے اعنان کے وحدت ضروری ہے ہر دور میں اسلام کی نسرت ضروری ہے وحدت ضروری ہے وحدت ضروری ہے میں ملتمس ہوں ہمارے نہایت ہی محترم پشاوت سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا محترم تحمید اللہ جان صاحب جو کہ ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں انٹرنیشنل ریسلچ کونسل فار ریلیجیس افیرز اور اتحاد امت کے حوالے سے آپ کی گران قدر خدمات ہیں کوارڈینیٹر ہیں متحدہ علماء جرگہ خیبر پختونخواہ آپ کے ساتھ حضرت مولانا جان اخنزادہ صاحب حضرت مولانا اسرار گل حقانی صاحب مولانا محمد افضال صاحب آپ کی معیت میں تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بلا تاخیر میں ملتمس ہوں حضرت مولانا تحمید اللہ جان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ واعیزاً قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورسة الانبیاء او كما قال علیه صلی اللہ وسلم میرے بہت ہی محترم معزز مکرم علماء کرام اور مختلف علاقوں اور شہروں اور ملکوں سے آئی ہوئی عامت الناس سب کو میں اجتماعی سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پروگرام اور اس خوبصورت گلدستہ کو سجانے پر میں حضرت محترم حضرت علامہ جواد نقوی صاحب ان کے رفقائے کار ان کے جامعے کے تمام منتظمین اور سٹاب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ پروگرام جو انہوں نے منعقد کیا ہے یہ اس وقت اس دور اور ان حالات پر انتہائی موضوع اور اگر میں کہوں کہ پریزہ کی حد تک یہ ہماری افر لازم ہو گیا ہے اور اس کے بعد صبح سے ہم آئے ہیں اور جامعے کے مختلف شاباجات مختلف اداروں کو ہم نے دیکھا ہمیں وزٹ کر آیا گیا یقین جانے دل بہت خوش ہو گیا اور افسوس بھی کر رہا ہوں وقت انتہائی کم ہے علماء حضرات بیٹے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ساتھ آئے ہوئی جو ڈرائیور صاحب تھے ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو اوہ بچارہ بھی انتہائی جلدی میں ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جامعے کی کارکردگی پر اور پھر اس پروگرام کے انعقاد پر اور ان صورتحال پر اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں آج ہماری صورتحال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کلمگو ہو کے ایک دوسرے سے توحید کے رشتے کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے ایمان کے رشتے کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنے بیگانے ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ایسے عظیم و شان ادارے کے بارے میں ہمیں پہلے اس طرح کی معلومات حاصل نہیں تھے ہم نے ایک دوسرے سے استفادے کے راستے مزدود کی ہے ایک دوسرے سے علم حاصل کردے کے راستے بن کی ہے حالانکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں العلماء و رسط الانبیاء حالانکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں طلب العلم فریضتن علا کل مسلم حالانکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ہم ایک دوسرے کے اداروں میں نہیں جاتے ایک دوسرے کے جامعات میں نہیں جاتے ایک دوسرے کے محققین ایک دوسرے کے علماء محدثین مفسرین سے استفادہ نہیں کرتے خاک ہم ترقی کر لیں گے خاک ہم علبہ حاصل کر لیں گے صرف اور صرف قرآن کی آیاتیں اٹھا کر صرف اور صرف پرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اور اس کو لوگوں کو بیان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلبہ حاصل کر لیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی امامت حاصل کر لیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو مغلوب کریں گے ایسا بالکل نہیں ہے اسلام کی جو تعلیمات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے روشن دین کی جو تعلیمات ہے وہ تو اتحاد اور اتفاق کے ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ آپس میں لڑیں گے اگر آپ آپس میں اختلاف کریں گے تو آپ کے ہوا نکل جائے گے اور دشمن آپ پر غالب ہوں گے تو ہم کے سکیت کے گاجر اور مولی ہے کہ ایک دوسرے کے گردنے کاٹے ایک دوسرے کے خون پیئے ایک دوسرے کے غم پر ہوشیہ منائے اور ہم کر لیں گے ترقی میرے دوستو بھائیو آج ہمیں جنجوڑ کے بیٹھنا ہے آج ہم نے سوچنا نہیں ہے آج ہم نے اسی طرح اقدام کرنا ہے اسی طرح آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ دوڑ کے ایک دوسرے کے پاس جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ روروں کے گلے ملنا ہے ایک دوسرے سے محپیاں مانگنے ہے اور خدا کی قسم جس نے پہل کی انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے مدارسیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے بزرگ محفوظ نہیں ہیں ہمارے عورتیں اور بچیں محفوظ نہیں ہیں اور ہم اپنے باری کے انتظار کر رہے ہیں کہ چلو میں تو بچ گیا ہوں میرا مسلک بچ گیا ہے میرا پرقہ بچ گیا ہے میرا مدرسہ بچ گیا ہے دوسری کی بات چھوڑ دو میرے بھائیوں اگر آج کسی اور کی باری ہے خدا کی قسم کل میری باری ہے دشمن جب آ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اس کے لئے کاپی ہے وہ کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی مقلد کوئی غیر مقلد کسی اہلیتیس کو وہ نہیں دیکھتے وہ بلا تفریق سب کو مارتے ہیں اور ایک ہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تفریقے بنا کے ایک دوسرے سے دور بیٹھے وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک غیر مسلم ہی تو ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں وگرنا ہم تو ہر ایک اپنی دوسرے کو کاپر سمجھتے ہیں ہم اس پر تو جگڑا کر رہی ہے کہ ہاتھ کہاں پر باندے باندے یا لٹکا دے اور سینے پر رکھیں یا زیر ناپ رکھیں اور دشمن اسطاق میں ہے کہ ہمارے ہاتھ کو کار دے میرے دوستو میرے بزرگو آج یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی پروئی مسائل کو ہم اپنے ذوق کے مسائل کو ہم اپنے شوق کے مسائل کو چھوڑ کے اصول کو لے لے عقائد کو لے لے مشترکات کو لے لے متفقات کو لے لے اور باہم شہر و شکم ہو کے دشمن کے سامنے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ وہ ہمیں پہلے تقسیم کر لیں گے جیسے کہ مشہور ہے ڈیوائیڈ اور رول کا طریقہ اور پھر ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے اور ہم اس وقت بھی لڑتے رہیں گے کہ بائی ہاتھ کہاں پر باننا ہے اور ہاتھ باننا ہے یا نہیں باننا ہے جمع بین السولاتین کرنا ہے کہ نہیں ایک ایک نماز کرنا ہے وہ خدا کے بندوں جو بھی عمل کر رہے ہیں کسی نہ کسی درجے کسی نہ کسی شکل میں پرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں اور ہم جگڑے لے کے ایک دوسرے کے گردنے کاٹ رہے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس روز کیلئے آئے تھے میں اکثر اور بشتر دو باتیں کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اپنے گناہوں اپنے جرموں کے نیچے تو ہم دب چکے ہوں گے لیکن یہ عوام بھی ہمارے گلے میں پڑے رہیں گے یہ سارے نیک لوگ ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کردے والے لوگ ہیں ہم نے اسلام کے نام پر ان کو نفرت سکایا ہے ہم نے دین کے نام پر اس کو بغزے سکایا ہے علماء کی توہین جو ہو رہے ہیں ہم نے ان کو سکایا ہے ان کے جنموں کا بوجھ بھی ہمارے اوپر آئے گا اور دوسری بات اس موقع کے مناسبت سے میں کہتا ہوں ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اہل تشیع بائی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں ان کے علماء ملوث ہیں ہم بھی ملوث ہیں لیکن یہ زیادہ ملوث ہیں کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان اوہ وحیات اوہ پرابیگنڈ اوہ غلط باتیں مشہور ہیں خدا کی قسم انسان سننے تک گوارہ نہیں کریں گے اور یہ لوگ ہیں کہ بیٹے ہیں نہیں جاتے تاکہ لوگوں کو ایسا روشن چہرہ پیش کریں تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ساری غلط پہمیہ یہ دشمن جو اس سے پائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اپنے آپ مر جائیں گے لیکن کاش ہمارے اہل سنت میں تو یہ ایسے ایسے بات مشہور ہے کہ بعض اوقات ایسے جگہ ہے ایسے قریے ہے ایسے گاؤں ہے کہ اہل تشیعوں کے اوہ دیکھے اور آپ کہیں کہ یہ شیعہ عالم ہے خدا کی قسم اوہ یقین نہیں کریں گا کہ اس کا نہ تو کان لمبے ہے اس کا نہ تو دو ناک ہے اس کا نہ تو دم ہے اس حد تک پروپیگنڈ ہے قرآن میں تحریب کے قائل ہے چالیس پارے ہیں اور دس انہوں نے چپا کے رکھے ہیں پورے جامعہ ٹٹول کے ہم نے رکھ دیا لیکن وہ دس پارے پتہ نہیں کدھر رکھے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے پوری ایران میں مسجد نہیں ہے اہل تشیعوں مسجد نہیں بناتے پتہ نہیں حضرت نے کتنا خون بہا کر یہ مسجد بنائی ہے ذرا دکھا دیں مجھے اہل سنت ایسی مسجد اپنے جامعات کے اندر لیکن اس میں آپ لوگ ہم سے زیادہ ملوث ہیں ایک تحمید کتنا روئے گا کتنے لوگوں تک بات پہنچائے گا کہ بائی آؤ ذرا بیٹھو ایک دوسرے کو سنو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے کیا کپر ہو سکتا ہے اسرائیل امریکہ یہودی عیسائی غیر مسلموں سے تو ہم بیٹھتے ہیں لیکن کلمہ گو بائی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھانی کی اجازت بھی نہیں ملے گی کیوں اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے ایک دوسرے کو اپنا بائی بائی ثابت کر دیں گے اور بائی نکلیں گے تو جب بائی نکلیں گے تو پھر لڑیں گے کون پھر امت مسلمہ انتشار کون پہلائے گا ہی کا پی ہے ایک دوسرے کی مسجد جلانے اور ایک بات آخری میں کہتا ہوں میرے ذہن میں بہت سارے باتیں ہیں میرے ذہن میں بہت سارے باتیں تھے لیکن یقین جانو کہ میں نہیں لے سکتا ہوں اور وقت لیکن ایک بات میں کہتا ہوں غور سے سنو یہ بات کہ دشمن آرام سے بیٹھا ہے وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور میرے ذہن میں ایسا ایسا پاس جذبات کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ شاید بعد میں آپ لوگ مجھے بھی گالے دے کہ یہ کس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم بہت معذرت کے ساتھ علماء سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم جانوروں کی طرح ایک دوسری سے لڑتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے مساجد کو ایک دوسرے کے خانقاؤں کو ایک دوسرے کی تعلیمی اداروں کو وہاں پر ہم خودکش کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے علماء کو مار کے جشن مناتے ہیں ہم نے دشمن کا کیا بگاڑا ہے ایک ملین ڈالر خرچ کر کے وہ شیعہ اور سنی کو آپس میں سو سال کیلئے لڑوا سکتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تھے میرے نبی تو آئے تھے ایسے جہاں پر آج مجھ سے پہلے ہماری ایران سے آئی ہوئے مہمان نے بات کی کہ وہ لوگ شاید یہ عجیب بات انہوں نے کہی کہ ہم ماننے کیلئے تیار نہ ہوتے اگر قرآن یہ بتاتے نہیں کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ عِمْلَاقُ وہ اپنے اولادوں کو اپنے جگرگوشوں کو او مارتے تھے شاید ہم ماننے کیلئے بے تیار نہیں لیکن قرآن نے ہمیں بتایا ایسے معاشرے میں کیا ہماری معاشرے کیا ہماری صورتحال اس معاشرے سے اب بھی بتر ہے نہیں لیکن اوہ تعلیمات ہم نے چوڑے ہیں اوہ ارشادات ہم نے چوڑے ہیں اوہ محنت اور سٹرگر ہم نے چوڑے ہیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو دنیا کا سب سے محذب ترین معاشرہ بنایا اور انہی تعلیمات کو اور انہی ذات کو اور انہی قرآن کو لے کہ ہم ایک دوسرے کے گردنے کاٹ رہے ہیں آج ہماری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ میں نے اہلِ بیت کی محبت چوڑا ہے اہلِ تشیعوں کے لئے میں نے پاڑا چینار میں پچھلے دپا بھی یہ کہا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھنا چاہے جس طریقے سے آپ تسلی کرنا چاہے میں تیار ہوں کہ اہلِ بیت سے میں اہلِ تشیعوں سے زیادہ محبت کرتا میرے نبی فرماتے ہیں یہ تعلیمات کس طرح مجھ سے چپ سکتا ہے میرے نظروں سے کس طرح اوجل ہو سکتا ہے اہلِ بیت کی محبت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے اور ایک بات میں اور بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت اور مودت قربہ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہم سے نہیں مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے لئے مانگ رہے ہیں اہلِ بیت سے محبت کر کے ہم اپنی ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور ان باتوں اور ان چیزوں کو لے کے ہم ایک دوسرے کے گردنے کاٹ رہے ہیں میرے بھائیو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس کو جتنا بھی سراحہ جائے میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں حضرت کو جو اتحاد امت کی لئے کوشہ ہے ہر جگہ پر کئی پروگرام میں ہم اکٹے ہوئے ہیں سے پہلے بھی اور انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے نشاندہی کر کے اپنے سبوں سے نکالنا ہے جس طرح امام خمینی رحمہ اللہ نے پربایا تھا جو شیعہ اور سنی کی درمیان تپرقہ پیدا کرتا ہے ان شیعہ ہیں ان سنی ہیں بلکہ دونوں کی دشمن ہیں ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم نے اپنے سبوں سے نکالنا ہے اور آخری بات ہم اپنے آپ کو اس ایک بات سے تمام ذمہ داریوں کو خود سے مبرہ کر دیں کوئی کوشش کرتے ہیں کہ دشمن یہ کرتے ہیں اور دشمنوں کرتے ہیں اور بعض اوقات کل بھی اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا اور وہاں بیرستر زفراللہ نے یہ بات کہی کہ آج میں ایسی مسجد نہیں دیکھ رہا جس میں شیعہ سنی دوبندی بریولی سب نماز اکھٹے پڑ سکتے ہو تو ایک اس کے بعد ایک مولانا صاحب نے کہا کہ پلا جگہ ایک ہمارا ادارہ ہے اور وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ مسجد تو نہیں تھی لیکن ایک ریسرچ سنٹر ہے جس طرح ہمارا ہے کوئی بھی آئے تو ہم اکھٹے نماز پڑھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے یہ بات حق ہے یہ بات سچ ہے دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنے دشمن ہیں ہم نے خود کیا کیا ہے ہم کبھی دوسرے اہل تشیعہ اہل سنت کے جامعات اور اداروں میں کبھی گئے ہیں کبھی ہم نے اس کے بچوں کو ان کے طلباء کو اپنے ایساتذہ کے کبھی ہم نے وزٹ کیا ہے کبھی ہم ان کے ساتھ بیٹے ہیں کبھی یہ جررت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جائے نہیں کر سکتے ہم ہم خود ہی کر رہے ہیں تو میرے دوستو آج ہی وہ صورتحال ہمارے سر پہ آئے ہیں آج بھی اگر ہم نے خون کے ناخن نہیں لے آج بھی اگر خوش اور ہم اپنے اندر شعور پیدا نہیں کے تو او یاد رکھے کہ ہم اس سفہ ہستی سے مٹ جائیں گے ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا اور یہ علام اقوال رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہمیں کہا ہے تو یہ او وقت ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کے پشتبان بنے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے قرآن کی تعلیمات تو یہ ہے انم المؤمنون اخوا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ رہے ہیں تو میرے بھائیوں جو باتیں میں نہیں کی میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو بری لگے ہو یا دل ازاری ہوئی ہے تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں حاضر واہر الدوانا ان الحمدللہ رب العالم بہدت ضروری ہے بہدت ضروری ہے برکہ ہے اعلان کے بہدت ضروری ہے ہر دور میں اسلام کی نسرت ضروری ہے بہدت ضروری ہے بہدت ضروری ہے